ٹھیکا آگے بڑھتے ہیں اب لکھو پرنسیپل آف سوپر پوزیشن پرنسیپل آف سوپر پوزیشن پرنسیپل آف سوپر پوزیشن کیا ہوتا ہے سوپر پوزیشن کا پرنسیپل کس پرنسیپل پر یہ کام کرتی ہے کیسے پرنسیپل ہوتا ہے اس کے بارے میں بات کریں گے سوپر پوزیشن کیا ہوتی ہے اس کے بارے میں کریں گے ابھی سو جنرلی اگر اس کو سمجھنا ہے تو میں سے بھی سمجھ سکتے ہیں جیسے کہ اگر ہم بات کریں کہ سپوز اس میں دو کیس ہوتے ہیں پہلے تو پہلے تو ہم یہ بات کر لیتا ہے سوپر پوزیشن کیا ہوتی ہے اس کے بارے میں ہم بتائیں گے سوپر پوزیشن کا مطلب ہو گیا when two or more waves when two or more waves simultaneously pass through a point pass through a point then the disturbance at the point is given by the sum of the disturbance سمجھنا ہے اس کو اچھے سے جیسے سپوز اگر میں بات کروں یہ کوئی ایک point ہے کیا ہی یہ point ہے اب اس point پر ایک ساتھ دو waves یہاں پر آگئی دو یا دو سے جانا waves ایک ساتھ اس point پر pass کر رہی ہے جیسے مان لو ایک ہی یہ wave آگئی اس پر ہے نا ایک ہی یہ wave آگئی ٹھیک ہے تو ایک ہی time پر یہ دو wave اس point سے pass کر رہی ہے تو اب یہاں پر کیا ہوگا جب دو waves پہنچ گئی ایک ہی جگہ پر تو اب کون سی waves بنے گی یہاں کس طرح کا wave ہوگا تو یہ جو کہلاتا ہے نا یہ super position کہلاتی ہے کہ یہاں پر کسی بھی اگر point پر اگر ہم بولیں if two or more waves are super imposed on a string then transverse displacement کیا بول سکتے ہیں then transverse displacement of medium of particle will be the vector summation will be the vector summation of all the individual displacement of each particle ایک اور بات سمجھاتا ہوں اس کو اچھے سے super position کا مطلب کیا ہوا جب when two or more waves simultaneously pass through a point اس point سے pass کر رہی ہے تو کیا ہوگا the disturbance the disturbance at the point is given by یہاں پر جو disturbance ہوگا اس point کا یہ دونوں waves پہنچ رہی تو اب اس کا کچھ نہ کچھ disturbance تو ہوگا تو یہاں پر جو disturbance ہوگا اس کو ہم کیسے define کر سکتے ہیں تو disturbance at the point is given by the some of the disturbance each wave would produce in absence of the other waves سمجھنا ہے اس بات کو یہ point ہے بھئی اس point پر یہاں پر جب دونوں waves ایک ساتھ آ رہی ہیں تو اس دونوں waves کی وجہ سے اس point پر disturbance ہوگا اب ہم کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ وہ disturbance کیسا ہوگا تو super position ہم کو یہ بتاتا ہے principle اس کا یہ ہے کہ اس point پر جو disturbance ہو رہا ہے اس disturbance کو ہم بول سکتے ہیں کہ this is the disturbance of some of the disturbance each wave ہر wave کی وجہ سے جو disturbance produce ہوا ہے ان سب waves کے disturbance کا جو sum ہم یہاں پر بولیں گے super position of this wave سمجھ میں یہ بات یعنی اس point کا اگر ہم کو disturbance نکالنا ہے تو جتنی waves کی وجہ سے اس پر disturbance ہوا ہے ان سبھی disturbance ہم کیا کر دیں گے جوڑ دیں گے add کر دیں گے cdc بات ہے کیا کر دیں گے add کر دیں گے وہی یہاں پر ہمارا کیا کہلائے گا super position کہلائے گا the principle of super position in general اگر ہم بات کریں تو the principle of super position is valid for small disturbance only کس کے لئے چھوٹے چھوٹے disturbance بہت small disturbance ہیں ان کے لئے ہی ہم principle of super position کو valid مانتے ہیں in general اگر ہم بات کریں تو اگر جیسے کوئی string ہے اس کو ہم نے کیا کیا stressed کیا بہت جیدہ اس کو کیا کیا ہم نے تھوڑا stretch کیا تو کیا ہوگا جو individual displacement ہوں گے وہ ایک دوسرے میں aid نہیں ہوں گے ایک resultant displacement دینے کے لئے سمجھنا میری بات کو ہم نے اس کو بہت زیادہ کھینج دیا بہت زیادہ کھینج دیا تو کیا ہو جائے گا وہ زیادہ stretch کر دیا کسی string کو زیادہ stretch کرنے کی وجہ سے individual displacement ہوگا ڈو نوٹ aid to give the resultant displacement تو وہ aid ہو کے resultant displacement نہیں دیتے ہیں تو waves جو ہوتی ہے جیسے کی non linear type کی waves ہوتی ہیں کیا اس طرح کی waves ہوتی نا پھر ان کو کیا بولتے non linear waves اس طرح کی جن waves میں جیسے ہم نے string کو stress کیا stress کرنے کے بعد جو individual displacement ہے نا وہ سب aid ہو کر ایک resultant displacement اگر ہم کو provide نہیں کر رہے ہیں that means such waves are called non linear waves وہ non linear waves ہوتی ہیں نا ہمارے course میں linear waves ہم بات کریں اور linear waves ہوتی ہیں وہ super position principle کو follow کرتی ہے تو لکھ لو اس کو simple language میں لکھ لیتے ہیں اس کے بارے میں principle of super position لکھو if two or more waves are super imposed are super imposed on a string on a string then transverse displacement then transverse displacement of medium particles of medium particle will be medium particle will be the vector summation of will be the vector summation will be the vector summation of all the individual displacement will be the vector of all the individual displacement of each of each continue waves of each continue waves so we can see this condition y is equal to y1 plus y2 plus y3 dot 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 yn tk jitni jyada wave super imposed hooghi un sabhi displacement ko add simple formula y1 y2 y3 this is the equation in form of x t y x t ki form me hoogha here pere joh bhi hoogha na to joh super position hai joh principle hai woh is tarah se yah par define kar sakti hai ya phir echo definition lix sakti hai miski if 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 we have two or more waves if we have two or more waves moving in the medium moving in the medium the resultant wave form is the resultant wave form is the sum of wave functions the sum of wave functions of individual waves of individual waves thik hai ab is me kya hot hai dho case hot hai kya hot hai is dho case hot hai jis case me kya hot hai ki jis dho waves joh hai woh same direction mein traveling along same direction woh eki direction me travel kya and super impose ho jat hai jih bhi ek case hota is kya or ek case hota jis me kya hota ki alag alag direction me hoti and super impose ho jati hai na to dho case hoti hai hai to suppose jis man liya ki dho waves joh hai woh kya hori hai ek dhusre ki taraf har 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 hai same direction me move kar rih hai so is direction so is case me kya ho ga kya 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 interference ho wauz ka same direction me jis a kya 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 wauz generate ki em to woh kya point par kya hongi super impose suppose hogi or woha par kya hoga interference hoga hai na to hum is kya sako sako kya suppose two identical source sends sinusoidal wave of same angular frequency omega in positive x direction also the velocity and the wave number k is same for the two waves do no waves ke liya kya ki velocity core number of waves kya same kar diya hai na eek source joh woh eek dousre point pere situate kya na ab kya ho raya dho waves joh eek point pere different phase ke saath arrive kya na eek point pere two waves a different phase ke saath na let the amplitude of two waves now amplitude we dono waves ka same n he two waves equation how can we write the heading? let's see here in the same direction we can write the heading in the same direction I can write the heading this so I can write the first equation y1 is equals to a1 sin omega t minus k x kya lg saktou minus kx yellow douserے kya lg saktou y1 y2 a2 sin omega t minus kx plus phi phase difference lelia am nne kuch phi phase is ka lelia ھیک na to agar am baat kreya according to principle of super position to resultant way kis tarah se nukal saktou y1 plus y2 that is equal to a1 sin omega t minus kx plus a2 sin omega t minus kx plus phi this is the resultant of this na y1 plus y2 جب ہم اس کو solve کریں گے جب ہم اس کو solve کرتے ہیں تو ہمیں ایک equation مل جاتی y کی اس کو ہم کیسے لکھتے ہیں a sin omega t minus kx plus alpha minus kx plus alpha یہ resultant ہوتا ہے اگر ہم کو magnitude نکال ہے جیسے amplitude نکال ہے ہم کیسے نکال سکتے ہیں a is equal to formula ہوتا ہے اس کا لکھا بھی چکا ہوں پہلے a1 square plus a2 square plus 2 a1 a2 cos theta this is the formula of this تو یہاں پر ہم نے phi لیا تھا phase تو phase کتنا جائے گا theta phi یہ resultant wave amplitude کیا ہے resultant wave amplitude ہے معنی جیسے wave آئی اور اسی direction میں یہ دوسری wave آگئی یہ angle سپوز ہم نے لے لیا theta یہ resultant ہو جائے گا phi angle پہ ہے نا لکھلو اس کو اور 10 alpha نکالنا ہوں تو 10 alpha بھی نکالنا آتا ہے یہ 10 ٹھٹا یہاں alpha لے لو اس کو لو یا پھر phi لے لیتے نا cdc بات جو کر رہے ہیں وہ ہی کر لیتے 10 5 is equal to a2 sin theta a2 sin theta divide by a1 plus a2 a1 plus a2 cos theta theta وہ ہی ویکٹر میں جو نکالا تھا وہ formula لکھ رہا ہوں میں کچھ ایسا الگ سے کچھ نہیں لکھ رہا یہ formula ہوتا ہے اس کا ہے ایک تھو constructive interference اور destructive interference اس کے بارے میں ہم deeply پڑیں گے کہ constructive interference destructive interference کیا ہوتا ہے wave optics میں پڑیں گے بٹ یہاں پر ہم تھوڑا سا اس کے بارے مجھ لے لیں کہ constructive interference kia ہوتا ہے super position تو سمجھی گئے پر کسی point پر ایک یا ایک سے زیادہ waves اگر آتی ہیں تو اس point کا جو disturbance ہوتا ہے نا wire displacement جو ہوتا ہے نا وہ کیسے لکھتا ہے ہم displacement کیا لکھتا ہے sum of each waves disturbance each wave کے جیسے جو disturbance ہوا ہے سب ہی waves کے جیسے ان سب کو add کر کے ہم یہاں پر اس کا sum لکھ دیتے ہیں اب ہم لکھیں گے constructive destructive interference constructive and destructive constructive interference سب سے پہلے لکھو constructive interference کیا ہوتا ہے constructive interference بتاؤ چلو میں ہی بتا دیتا ہوں constructive interference جب ہوتا ہے جب resultant amplitude جو ہوتا ہے وہ maximum آتا ہے resultant amplitude amplitude اگر maximum ہوگا سو سمجھ لینا کہ یہ case ہے کس کا constructive interference کا تو لکھ لینا constructive interference اس کے بعد لکھنا when resultant amplitude a is maximum تو maximum کب آئے گا دو waves کا یعنی اس کا a1 plus a2 دونوں کو add کر دو یعنی ہمارا case جو ہم نے لکھا تھا نا یہاں پہ یہ وہ a1 square plus a2 square plus 2 a1 a2 cause 5 under root equals to a ٹھیک ہے اب دیکھو اگر دونوں ایک ہی direction میں move کر رہی ہوں گی سوڑی یہ تو opposite بول دیا میں نے دو وے ایک ہی direction میں move کر رہی ہوں گی that means ان کے بیچ کا angle ہو گیا 0 angle 0 ہوا تو یہ ہو گئی value 1 اور یہ value نکل کے کیا ہی ہمارے سامنے this تو اس case میں کیا ہو جائے گا یعنی سیریسی بات ہے cause 5 کی value اگر 1 ہو گئی تو constructive interference ہم کو یہاں پہ مل جائے گا یعنی یہ کب ہوگا this when cause 5 is equals to plus 1 یا ہمارے according cause 5 کیا cause theta لے رکھا تھا نا cause theta is equals to plus 1 اگر یہ plus 1 ہوا that means یا پھر اور اور theta is equals to 2n pi theta کی value 2n pi یہاں پر n کیا ہوگا n is integer where n is integer جب n integer ہوگا تو phi کی value ہو جائے 2n pi دوسرا لکھو destructive destructive interference سمجھ گئے ہوں گے اس میں کیا ہوگا when resultant amplitude a is minimum minimum کب آئے گا اور ایسا کب ہوگا جب دونوں opposite direction میں مو کر رہی ہوں گی جب دونوں waves opposite direction میں ہوں گی that means minimum آجائے گا ہے نا سمجھ گئے نا بات یا پھر دونوں کے بیچ angle کتنا ہوگی 180 degree یا پھر when cos theta is equal to minus 1 when cos theta is equal to minus 1 اور theta is equal to 2n plus 1 pi where n is integer لکھتے جاؤ اس کو کوئی بڑی بات نہیں اس کو سمجھ نا تو ایسے چھوٹی موٹی چیزیں جو ہم لکھ رہے سمجھ گئے نا بات کو تو constructive interference پوچھا جائے تو ہم کیا کریں گے یہ دیکھیں گے کہ a1 plus a2 maximum آرہ ہے that means constructive or resultant amplitude minimum آرہ that means destructive